بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرسینٹرز کیسے ہیں آج کے اس لیکچر کے مقصد آپ کو انٹرویو کے حوالے سے کچھ گائیڈنس دینا بتانا کہ انٹرویو کی تیاری کس طرح سے کریں انٹرویو میں ہمارا بیہیوئر کیا ہونا چاہیے وہاں پر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ نوٹ کرتے ہیں کس طرح جا کروں لیکن ایک چیز میں کلیر کٹ بتا دوں کہ جب تک آپ پریکٹیکلی اس فیز سے گزریں گے نہیں آپ کبھی بھی اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو کچھ ٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں کہ اس فیز کے لیے جب وہ فاردہ فرس ٹائم کسی بھی آثورٹی کے پاس جاتے ہیں انٹرویو کے پاس آثورٹی کے پاس جاتے ہیں وہاں پر جا کے وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہاں پر کنفیوز ہونے کی وجہ سے ان کے جو سارے معاملات ہیں جو پوری پچھلے اور ایک چیز کلیر ہونی چاہیے آپ لوگوں کو کہ منیموم ون ریشو فور ہوتا ہے من ریشو فور کا مطلب کیا ہے کہ اگر سیونٹی سیٹس ریکوائیڈ ہیں تو سیونٹی سیٹس کے حوالے سے کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھری ہنڈرڈ کے راؤنڈ جو لوگ ہیں ان کا کیا کیا جائے گا ان کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا تو راؤنڈ اباؤٹ تھری ہنڈرڈ میں سے ان لوگوں نے سیونٹی سیونٹی فائیو لوگ رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا کمپیٹیشن چار میں سے ایک پہ ہے کچھ لوگ جو بہت کمفرٹیبل ہو چکے ہیں کہ نہیں جناب ہماری تو ابھی تقریباً ہو چکا ہے بس ابھی انٹرویو رہ گیا تو سندھ کے حوالے سے میں یہ چیز بتا دوں کہ بس انٹرویو نہیں رہ گیا اصل چیز جو سندھ میں امپورٹٹ ہے وہ انٹرویو ہی ہے جس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو ایک چھوٹی سی چیز میں ہر بچے کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جہاں تک بات تھی آپ کے نالج کو چیک کرنے کی لاؤ کے حوالے سے جنرل سبجیکٹس کے حوالے سے تو پیپر اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے ایک جو آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہے نا کہ جی انٹرویو کا مقصد ہے نالج کو چیک کرنا یہ ایسا ہرگز نالج چیک ہو چکے تو پھر انٹرویو کیوں لیا جا رہا ہے اب یہاں پہ آپ کی پرسنیلیٹی کا امتحان ہے آپ کے بیہیویئر کا امتحان ہے اور اس چیز کا کہ جو انٹلیکٹ ان کو چاہیے کیا وہ آپ میں ہے یا نہیں ہے اب انٹرویو ایک جیسی تیاری نہیں ہوتی اگر آپ کسی بی سی ایس ایس پرسن کا انٹرویو اٹھا کر کہیں کہ جناب میں نے بس اس کے اکورڈن تیار کر لی ہے وہاں پر کرائیٹیریہ اور ہے آپ جج بننے جا رہے ہیں آپ کے لیے کرائیٹیریہ اور ہے اب کیا مطلب کرائیٹیریہ اور کیا ہے جج کا کام کیا ہوتا ہے جج کا کام ہوتا ہے ڈسیئن دے تو میلز یہاں پر ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو ڈسیئن میکر ہے اب سی ایس ایس وغیرہ میں ہوتا ہے کہ جی وہ کوئی کرسپانس ہونا چاہیے یہاں پر کوئی کرسپانس نہیں آپ کے پاس پورا ٹائم ہوتا ہے یہاں پر تو آڈیلٹرم پارٹرم چلتا ہے نو پرسن کین بی کنڈیمڈ ان ہرڈ تو یہاں پر تو جج کے پاس پیشنس ہونا چاہیے سننے کا اور پھر سب سے بڑی کوالیٹی جو انہوں نے آپ کی دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ دو ڈیفرنٹ چیزوں میں سے ایک صحیح چیز بہتر چیز کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اب اگر وہ آپ سے کوئی بھی چیز پوچھے اور آپ اس کا پہلے اس کو کوئی اور جواب بتا دیں اور پھر کہیں نہیں 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 اس کا یہ نہیں یہ جواب ہے مطلب آپ تو ایک سمپل سی چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے تو آپ وہاں پر جا کے فیصلے کیسے کریں گے تو بہت سوی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انٹرویو کے حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کے انٹرویو کے لیے کون کون سی چیزیں تیار کریں اس کے فیصلے دو فیز ہیں پہلا فیز نوڈ آٹ کویسٹنز اگر آپ کو سارے غلط ہو جائیں گے تو پھر بھی کوئشن مارک لگ جائے گا کہ پیپر کیسے پاس کر کے آئے ہیں تو کونفیڈنس کے بارے میں ہر بندہ کہتا ہے کونفیڈنس 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 جن آپ انٹرویو کے جو پہلی چیز ہے وہ کونفیڈنس ہے لیکن بات ہے کہ کونفیڈنس آئے گا کہاں سے کونفیڈنس اس طرح تو اگر ہم چلے جائیں بزاروں کے اندر چلے جائیں وہاں پہ جو ریڈی والا بندہ کھڑا ہو کر اپنی کوئی بھی پروڈکٹ بیچ رہا ہوتا ہے اس سے بڑھ کے تو کسی میں کونفیڈنس ہی نہیں ہوتا بڑے کونفیڈنس کے ساتھ وہ انچی آواز کے ساتھ جناب وہ اپنی چیز کو بیچ رہا ہوتا ہے تو کیا کونفیڈنس یہ والا بندہ انٹرویو دے سکتا ہے کبھی بھی نہیں کونفیڈنس آپ کو کیا چیز دیتی ہے آپ کا نالج اب چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا تو جب انٹرویو کے اندر آپ کوئی سوال اس کا غلط جواب دیتے ہیں یا آپ اس کے جواب میں ایکسکیوز کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کا کونفیڈنس لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے تو کونفیڈنس لیول اس ڈریکٹلی پروپورشنل تو یور نالج اور سکل نالج سب سے بڑی چیز ہے نالج ہوگا تو ڈیفنیٹلی آپ کونفیڈنس لی کسی بھی چیز کا جواب دے سکیں نالج نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا تو اس میں دو چیزیں ہماری اب انٹرویو کے اندر زیادہ تر جو کوئیسٹنز ہیں وہ بیسے گلی لاؤ کے حوالے سے کیونکہ آپ کو منجسٹریٹ بنانا ہے سیبل جج بنانا ہے اور تھوڑا سا آپ کو آن گوئنگ سینیریو کا پتہ ہونا چاہیی جیسے کہ کرنٹ جو آپ کے چیف جسٹس صاحب ہیں دیفنیٹلی وہ انٹرویو کی جو کمیٹیو اس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے اور انیشلی ٹین ٹو فیفٹین جو کوسٹنز ہیں وہ آپ سے جو چیر مین یعنی جو چیف جسٹس ہیں سندھ کے وہ ہی کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سیبل کے ایکسپرٹ ہیں یا کریمنل کے ایکسپرٹ وہ کون سے کیسز دیکھتے ہیں تو زیادہ وہ کریمنل کے کیسز دیکھتے رہے ہیں تو اٹھ مینز اب ہمارا جو فوکس ہوگا جو پہلا ہمارا امپریشن ہے وہ کریمنل کیسز کے حوالے سے اگر وہاں پر ہم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفنڈ کر پائیں گے تو اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ جو چیر مین کے کوسٹنز ہوتے ہیں اس کی ویٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ جو باقی آپ کے انٹرویو کرنے والے بندے ہیں وہ ایکوالی ڈیوائیڈڈ ہو گیا تو چیر مین کا جو ووٹ ہوگا وہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا آپ کی فیور میں اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کے انیشل جو نالج لیکن یہاں پر دیکھیں اوور کانفیڈنس یہ انتہائی بری چیز ہے نالج کے بعد جو اگلی چیز ہے یہاں پر جو بیسیکلی نالج میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ پیپر میں آپ کا دیکھ چکے ہیں اب وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نالج کو ڈلیور کیسے کریں گے وہاں پر آپ کو انٹرویو میں غصہ بھی دلوایا جا سکتا ہے کوئی ایسی بات کی جا سکتی ہے جو بالکل نہ کرنے والی ہو اگر آپ غصہ تھوڑا سا جو ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا سیشن ہم آپ کریں گے سائیکالوجی کے حوالے سے ہیومن سائیکالوجیس میں بہت میٹر کرتی ہے وہاں پر جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ سے دیکھیں جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کانفیڈنس ہے گا نالج سے نالج کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کرمینل سائٹ پر ہمارے پاس جو مین چیز ہے وہ سی ار پی سی اور پی پی سی پی پی سی سے زیادہ سی ار پی سی کیونکہ پروسیجر آپ سے زیادہ پوچھا جائے گا اور پروسیجر میں پرٹیکلرلی جو پورشن ہے نا آپ کا مجسٹریٹ والا پورشن ہے جو مجسٹریٹ کا ٹرائل ہے مجسٹریٹ کا فریمنگ آف چارج ہے مجسٹریٹ کا کومنیزنس لینا ہے مجسٹریٹ کا ڈسچارج کی پاور ہے تو بیسیکلی جو مجسٹریٹ کی پاورز ہیں زیادہ فوکس آپ نے ان کو کرنا ہے کہ یہ بتائیں کہ جناب مجسٹریٹ کی پاورز کیا ہیں مجسٹریٹ ٹرائل کیسے کنڈکٹ کرتا ہے مجسٹریٹ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا اس نے جو چیزیں کرنی ہیں وہ پی پی سی کا اکورڈنگ کرنی ہیں تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے شورٹ ٹائم کے لیے جو کل آج کا جو آپ کا ٹاسک ہے آپ لوگ لکھ لیں کہ آپ دو لیکچر سن کے آئیں گے ایک سی ار پی سی آن فنگر ٹپس اور ایک پی پی سی آن فنگر ٹپس یہ دو نو لیکچرز کل آپ لوگوں کو ایک شورٹ سا انٹرویو میں کنڈکٹ کروں گا جس میں جو کسچنز ہوں گے وہ ان دو لیکچرز میں سے میں ڈرائیو کروں گا سی ار پی سی آن فنگر ٹپس اور پی پی سی آن فنگر ٹپس جس کے پاس نہیں میں بھی گروپ میں شیئر کروا دیتا ہوں تو نولیج پلس اس کی ڈیلیوری سکلز کچھ بیسک چیزیں سب سے پہلی چیز جو اس میں میٹر کرتا وہ آپ کی ڈریسنگ اس میں عید والے کپڑے پہن کر نہیں جانے پہلی بات زیان میں رکھ لیں یہ عید والے کپڑوں کا مطلب کیا ہے نیا سوٹ بلکل فریش انٹریویو کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ بندہ اس چیز کو کوئی اتنی زیادہ لیوریج دے رہا ہے اتنی زیادہ ویٹیج دے رہا ہے کہ یہ اس کے لیے جناب نیا سوٹ اس نے حسنہ سلوائے ہے اور اس سائیڈ پر اس نے بڑا زور لگایا اب مردوں کے لیے ویسے جو ایک نورمل ڈریس ہم دیکھیں تو وہ پینٹ کو ٹائی یہاں پر کیا ہے کہ جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اور وکیل کو سب سے زیادہ کمفرٹیبل کس میں ہونا چاہیے اپنا یونی فارم میں ہونا چاہیے لیکن آپ کو پتا کہ سندھ کے اندر ہر وہ شخص جو وکیل ہے اس کے لیے لازم نہیں تھا کہ وہ ہی اپلائی کر سکے بلکہ کچھ پروپر چینل سے بھی لوگ آئے جو جوب ہولڈرز تھے اب جوب ہولڈرز جو ہیں بیسیکلی وہ لائر نہیں ہیں جو لائر نہیں ہے وہ لاغ کا یونی فارم پین کے نہیں جائے گا اگر وہ یونی فارم پین کے جائے گا تو اس کا مطلب فوراں نیگٹیف ایمپیکٹ آپ کے پوری ڈائریکیوں پر لگ جائے گا کہ یہ جو بندہ ہے ہے تو جوب ہولڈر داکومنٹس آپ کے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور یونی فارم پین کے ہے اس کا مطلب یہ پریکٹس بھی کرتا ہوگا تو لہٰذا وہ آپ کو نیگٹیف اس سائٹ پر لے جائیں گے تو کوئی ایسی غلطی آپ کے نہیں ہونی چاہیے تو پہلی چیز ڈریس اچھا ہو بہت زیادہ کوئی فینسی ٹائپ اور اس قسم کا نہ ہو جو ایک ہمارا ٹریڈیشنل ڈریس ریجنل ڈریس جس میں آپ خود کو کمفرٹیبل محسوس کریں وہ ڈریس آپ کو ہونا چاہیے اگر آپ میل ہیں تو آپ پینٹ کوٹ اور ٹائپ لیکن یہاں پر آپ کچھ غلطیاں کرتے ہیں میں نے ایک سا لوگوں کو دیکھا انٹریویو پر جاتے ہیں شادی والے کوٹ پین کے وہ جو یہاں پر اس کے آگے وہ کیا ہوتا ہے کوئی ناکو سٹکرنگ اور فینسی وہ چیزیں لگی ہوتی ہیں یہ انتہائی برا لگتا ہے فینسی ڈریس آپ نے نہیں پیننا اور اس کے بعد بہت سے بھی زیادہ چیز میٹر کرتی ہے آپ کے لباس کے ساتھ آپ کے جوتے کا کوارڈینیشن وہاں پر یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہے ان لوگوں نے آپ کو ایک ایگزیکٹیو پوسٹ پر بٹھانا ہے کہ جہاں پر وہ چاہتے ہیں جو لوگ جب کہیں جایا تو پتہ چلے جو ہے جیسے آپ آرمی میں دیکھ لیں وہاں پر اپنے لوگوں کو ان کی پرسنیلٹی گروہ میں بہت سے تورکنگ کی جاتی ہے تو یہاں پر بھی یہ چیز ریکوائرمنٹ ہے تو اگر آپ نے پینٹ کوٹ ٹائی یہ چیز اس کے ساتھ ڈریس شوز ہونے چاہیے جوگرز یا جو آپ کے دوسرے شوز ہیں جیسے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں لوگوں نے شلوار کمیز کے لیے تو شلوار کمیز کا شوز اور ہے اور جو آپ نے پہنے ہیں اپنے پینٹ کوٹ کے ساتھ وہ اور ہیں یہ نہیں کہ اکثر آج کل فینسی ہو گئے پینٹ کوٹ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں آپ کے جو کھیڑی وغیر اور لو فرز وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں کرنے ہیں اور آلدو گرمی ہیں اور شارٹ ساکس ہونی نہیں چاہیے ساکس ہمیشہ آپ کی لانگ ہونی چاہیے اور یونی فارم میکر ہے تو ڈریس کوٹ میں کونسی ہے وہ آپ کی بلیک ساکس ہیں یہ ایک ایک چیز پہلے آپ نے دیکھنی ہے اور جو ڈریس آپ نے پہننا ہے وہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے مانگ کے نہیں لے جانا وجہ جب مانگ کے لے جائیں گے تو کوٹ کا کالر ادھر جا رہا ہوگا اور بازو اس کا نیچے آ رہا ہوگا ایسا کام نہیں ہونا وہ چیز ہونی چاہیے جو آپ کی اپنی اگر کوئی میل ہے تو واش واش یہ ڈریس کوٹ کا حصہ ہے آل تو آج کل ہم نے اس کو چھوڑ دی اور ہم نے کیا کر لی ہے ہم نے جو ہے وہ سارے کے سارا فوکس موبائل پہ کر دی ہے لیکن واش ڈریس کوٹ کا حصہ ہے اور میری طرح واش نہیں پہنے میری کسی بھی گھڑی کہنا ٹائم ٹھیک ہوگا اور شاید چلتی بھی نہ ہو ٹھیک ہے یوڈیو پہ کبھی آپ لوگ نوٹ کیجئے گا واش وہ پہن کے جائیں اس والی کے ٹائم بہت سے ٹھیک ہے واش وہ پہن کے جائیں کہ جو ورکنگ میں ہو کیونکہ یہ چیز اگر کسی کے نظر پڑتی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ فارمیلٹی ہے پراپر جو آپ کی واش ہے وہ کٹنگ نہ فوجی کٹ کروانی ہے اور نہ بال بالکل وہ ہونے ایک جو آپ کے جنرل سٹائل ہے اس کے اکورڈنگ اگر آپ شیف کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے شیف کر کے جائیں یہ نہیں کہ کریم ایسے لگائیں کہ یہاں سے نظر آ رہی ہو ادھر 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 لگی ہو تو تھوڑا سا اس سے آپ نے اگر آپ کا رنگ پکا ہے میری طرح کریم لگا سے رنگ گولا نہیں ہوتا بلکہ کریم لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کالے کے اوپر زیادہ نظر آنے لگ جاتا کہ اس بندے نے کیا کیا کوئی ایڈیشنل ایفرٹ کی ایڈیشنل ایفرٹ کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کیاپ شیپ آوائیڈ کر دیا کیونکہ ایک ویسے تو سندھ کا ٹریڈیشن ہے کہ سندھ کے لوگ جو ہے جنرلی جب بھی اپنا کوئی دریس یا کوئی بھی ایفرٹ ہوتا تو اس میں ایک سندھی کیاپ یا اجرک ایڈیشنل چیزیں ٹوٹلی آوائیڈ کر دیا شلوار کے میز پہنے تو اس کے اوپر جو واسکٹ ہے وہ اس کی گریس میں اضافہ کر دیا تو شلوار کے میز کے اوپر آپ واسکٹ پہن سکتے ہیں پھر جب شلوار کے میز کے اوپر واسکٹ پہن لیا اب پھر دوبارہ نیچے جوتے کا خیال کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے تسمے والے شوز نہیں پہن لینے لوفرز وغیرہ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے وہ نہیں پہن لینے یا ڈریس شوز ہوں یا آپ کے اگر کوئی چپل ہے تو وہ اس طرح کی ہو کہ جو اچھی لگے نہ کہ بہت کوئی فینسی سٹائل کیا مردوں کے لیے ڈریس کوٹ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے بیلٹ وغیرہ اگر پینٹ کوٹ میں ہیں تو اچھی یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ سے ٹوٹی پھوٹی اور یہ چیزیں نئے نہ ہوں بٹ صاف ستھرے اور اچھے ڈریس میں آپ لوگوں نے جانا یہ آپ کی پہلی چیز اگر فیمیل ہیں تو ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ نکاب کرتے ہیں نہیں کرتے سر پہ ڈپٹا لیتے ہیں نہیں لیتے جو ایک آپ کا نیچرل سٹائل ہے اسی کے اکارڈم آپ چلے جائیں اور اگر پریکٹسنگ لائن ہے تو یونی فارم کے اندر اگر آپ پریکٹسنگ لائن اگر نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی ایسا ڈریس جو ایک گریس فل ہو جس کے دور یہ ہیل والی جوتی خاص طور پر جو فیمیل ٹک 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 والی جوتی ہیں پہن کر جائیں گے یہ تو بالکل بھی یہ نہیں کہ میرا قد پانچ فوٹ آتا ہے میں چھینج دی ہیل پا کے جا جنہوں بھی کھاما میرا قد اچھو ہو جائے تو یہ قد چھوٹا بھی ہے تو خیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہیل والی جوتی پہن کر جائیں گے ورکنگ ویمن کبھی بھی ہیل والی جوتی نہیں پہنتی ہے تو عدہ کارہ شہرہیں پہنتی ہیں تو ورکنگ ویمن کے لیے ایسا شوز چاہے مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں شوز ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں انٹرویو کے لیے جاتے ہوئے ویداؤٹ نائز ہونا چاہیے کوئی بھی ایسا شوز جو نائز اکثر جو ڈریس شوز آپ کے ہیں لیکن ڈریس شوز کا اگر سول ایسا ہے کہ وہ نائز کریئٹ کرتا ہے چلتے ہوئے ادھر اکثر آ رہی ہوتی ہے نہ دور سے پتا جلتا کہ فلان سوڈٹ آگیا ہے کیونکہ ٹک 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 سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کا شوز مرد ہیں عورت ہیں یہ اوپن ہے چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں کسی بھی صورت چاہے آپ کا وہ دس ہزار کا کیوں نہیں ہے پچاس ہزار کا کیوں نہیں ہے اوپن شوز ٹوٹلی جو ہے وہ نیگٹیو ایمپیکٹ ہے فی میل کے لیے بھی اور میل کے لیے بھی تو آپ کا جوتا جو ہے وہ بھی چیز میٹر کرتی ہے ہاں فی میل ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو میکپ کے بغیر بڑے عجیب سے لگتے ہیں کہ جو ڈرانے شرانے والے ہوتے ہیں نا باجی تو تھوڑا تھوڑا ریزین ایبل میکپ جو ہے کر لیں آپ لیکن ایک چیز میں بتا دوں اب میں اس کو پبلک تو نہیں کر سکتا اگر آپ نے میکپ کرنا بھی ہے تو ہر پاسے ہکو جائے میکپ کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں میکپ کٹ زیادہ استعمال کرنی ہے صحیح ہے مطلب صرف یہاں پہ استعمال کر کے ادھر پتا چلے جناب چودمی کا چاند اور نیچے کے ہیں وہ پہلی رات والے جو ہے نا وہ اندھیرے چل رہے ہیں ایسا کام نہیں کرنا ہاتھ پاؤں جو چیز نظر آرہی ہو ساری کے ہیں ایک جیسے لیکن اس نے یہ نہیں کہ سپیشل جا کر آپ فیشل کروائیں اور وریج کریموں کے ساتھ وہ نظر وہ والا کام بھی نہیں کر کے جانا بٹ ریزن ایبل جو ایک فیمیل کے لیے ریکوائرمنٹ ہے پارٹی میکپ یہ وہ وہ نہیں بہتر ہے آپ آوائیڈ کر لیں آوائیڈ کریں تو اچھا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اس میں کرنا بھی چاہتے ہیں تو ایک جو اس کو روٹین کو میچ کرتا ہو اگر کوئی اسی چیز ہے تو وہ آپ کر لیں پھر کچھ میں نے فیمیلز کے دیکھیں آج کل نیا سٹائل آگیا چھے چھے جگہ پہ کان سے لوائے ہوئے سنگل اگر آپ یوز کرتے ہیں اور وہ بھی ٹاپس سٹائل کرنے وہ جھمکے شھمکے یہ وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں اگر مرد کوشش کرے کہ ہاتھ میں جو ہے کسی بھی قسم کی رنگ نہ پہنے مرد بالکل نہ پہنے اگر کوئی بہت سے بھی زیادہ وہ کہتا ہے میری کوئی لکی رنگ اکثر لوگ اس کو وہ بڑا عقیدت کے ساتھ بھی پہنتے ہیں تو سنگل اس سے زیادہ نہیں فیمیل ایک رنگ اس سے زیادہ نہیں یہ اکثر لوگوں کہ میں نے دیکھے ہیں کہ دونوں دونوں آپ کے ہاتھ بھرے ہوئے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا یہ چوڑیاں شوڑیاں یہ کبھی بھی اس ڈریس میں نہیں ہوتی چاہے وہ گولڈ کی کیوں نہ ہو آپ کے ہاتھ خالی ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ آپ ایک وچ جو فیمیل وچ ہے وہ آپ اس میں پہن سکتے ہیں تو فیمیل کے لیے وچ اگر وہ پہنتے ہیں ادر وائز ہاتھ خالی ہونے چاہیے چوڑیاں شوڑیاں کوئی بریس لیٹ اور اس طرح کی چیزیں بلکل نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جہاں تک بات ہے کہ اس کی جو رنگ کہتے ہیں تو رنگ فنگر کے اندر صرف ایک رنگ اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور وہ اگر آپ پہنتے ہیں جو فیمیل رنگ نہیں پہنتی جب وہ آڈ ایونٹ پر پہنتی ہے تو اس کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جب انٹرویو میں بیٹھ ہی ہوتی ہے تو یہ کر رہی ہوتی ہے تو یہاں سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت انیزی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا کام کر رہی ہے کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو انکمفرٹیبل کر رہی ہے تو انکمفرٹیبل جو فیلنگ ہے کسی بھی صورت میں وہ آپ نے وہاں پر شو نہیں کرنا کہ میں بہت انکمفرٹیبل ہوں یہ ابھی ہو گیا آپ کے ڈریسنگ کے حوالے سے پہلی چیز ہے آپ کی ڈریسنگ جو آپ نے ابھی سے اپنا ایک ڈریسائیڈ کر لے تاکہ جو ایک انٹرویو کوئی آپ کیسا ہو اس میں آپ پہن کے آجیں ہم مزید آپ کو بتا جائیں اس کے اور اگر آپ مرد ہیں ٹائی لگانی ہے تو خدا کے لیے کسی کو دس بیو سرپیہ دیکھ اس کی ناٹ بندوا لیں نہیں ہے اکثر وکیلوں کی ٹائیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے شرٹ اکارڈنگ ٹو یئر سائز ہونے شاید یہ بہت سے بھی زیادہ میٹر کرتا ہے لوز بٹن اور پرڈکولرلی جو بٹن یہ جیسے اب کیا ہے بٹن کھلا کھلے بٹن کے اوپر ٹائی لگائیں گے تو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس چیز میں ہے ہی نہیں یہ اس ڈریس کورٹ کی خلاف ورزی ہے اور جب آپ جوڈشری میں جائیں گے تو وہاں پر آپ پر آپ کو دریس کورٹ کے بارے میں بتایا جائے گا تو آپ وہ شرٹ جس میں آپ کمفرٹیبل ہے اگر آپ بٹن بند بھی کرتے ہیں تو یہ لوگ بٹن بند کرے تو پھر آپ وہاں پر بیٹھیں اور بولا نہ جا سکے ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کالر سائز آپ پہلے سے جاکے دیکھ لیں کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہو اور جس کے ساتھ میرے والا مسئلہ ہے میں کالر پورا کرتا ہوں اگر تو بازو لمبے ہو جاتے ہیں اگر بازو پورے کرتا ہوں تو شرٹ یہاں سے پوری نہیں آتی پیٹھ سے فس جاتی ہے تو آپ ایک آدھ شرٹ سلوالی جیگا اتنی مہنگی نہیں ہوتی ابھی کیونکہ انٹریویو پندرہ بھی اس دنوں میں کسی بھی وقت آپ کا پلان ہو سکتا ہے آپ کی شرٹ آپ کے اس سائز کے اکارڈنگ کیونکہ آپ اگر کوٹ بھی پہن کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شرٹ اگر لوز ہے کہ اگر یہاں سے بیلی سے بہت زیادہ اکثر کیا ہوتا ہے اگر آپ کبھی میری ویڈیو دیکھیں تو میری اکثر شرٹ کا جو بٹن کھلو ہوتا ہے کھلا کیوں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پیٹ کی ویڈیا سے کھلو ہوتا ہے تو ایسا کام نہیں آپ کی شرٹ ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے اس باڈی فٹنگ کے حوالے سے آپ کے لئے سوٹیبل ہو کسی طرح فیمیل بہت زیادہ جو ہے لوس ڈریس بھی اچھا نہیں اور بہت زیادہ ایسا ڈریس جو فٹنگ کے اوپر ہو وہ بہت برا لگتا ہے ایک جنرل ڈریس جس طرح ایک کامن آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے اگر میں سمپل کہوں جیسے آپ سکولز یا کالجز کے اندر ایک ایسا ڈریس جس میں آپ کی اونی فارم سٹائل میں سب کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ ڈریس آپ کا ہونا چاہیے ایسی کوئی بھی چیز آپ کیا جو ڈریس ہے اس کا حصہ نہیں ہونی چاہیے پرس نوڈ اور کوئی بھی فیمل پرس کے بغیر تو کبھی بھی کہیں پر نگلتی نہیں ہے انٹرویو میں آپ کوشش کریں کہ پرس آوائیڈ کریں آپ موبیل وغیر آپ اپنی گاڑی میں رکھ کر چلے جائیں اگر ہے بھی صحیح تو زیادہ سے زیادہ ایک آپ کا ہینڈ پاؤچ وہ آپ کے لیے مور دن نف ہے جو آپ جس کو ایسیلی کیری کر سکے لیکن کوشش کریں کہ انٹرویو کے دن آپ کسی بھی قسم کا پرس آوائیڈ کریں اور مردوں کے لیے یہ نہ ہو کہ ایک جیب ادھر اٹھی ہو اور ایک جیب ادھر اٹھی ہو پرس اور موبائل آوائیڈ کرنے اور اگر آپ کا ڈریس ایسا ہے کہ جس کے اندر پیسے نظر آتے ہیں اکثر مردوں کو دیکھ لیں آپ لیکن ان کا سٹائل ہوتا ہے پانچ ہزار کا نوٹ سامنے والی جیب میں دور سے وہ نظر آ رہا تو پتہ کلتا کہ میرے کوئی پانچ ہزار کا نوٹ ہے تو ایسا ہو کہ پانچ ہزار کا نوٹ تو آپ کی جیب میں نظر نہیں کوئی ایسی چیز جو آپ کے ڈریس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ڈریس کا حصہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اب یہ ٹائی کہ جو میں آپ کو جیسے سٹائل ابھی میرا آپ بھی بنے کر لیے کنگی شنگی بال شال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے پہلے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں وجہ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو منٹین نہیں کر پاتا یہ کسی اور چیز کو کیسے منٹین کرے گا یہ اگلا سرکچر کیسے چلائے گا تو سب سے پہلی چیز ہے سیلف ڈیسپلنڈ ہونا آپ کا تو جب آپ سیلف ڈیسپلنڈ ہیں تو باقی ریفنیٹلی چیزوں کو آپ بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے اور کوئی لوگ کہتے ہیں جی اگر کسی نے رکھنوں گا تو رکھ لے گا انٹرویو یہ ہے وہ ہے اگر آپ کے مقدر میں یہ چیز لکھی ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نہیں چین سکتی تو اس پہ ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے جب میں نے یہ کہا دیا کہ اگر آپ کے مقدر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پوسٹ لکھ دیا ہے تو سامنے بیٹھا انٹرویو کرنے والا آپ سے نہیں چین سکتا تو پھر ڈڑتے کیوں ہیں میں ابھی آپ لوگوں کو یہاں پہ کھڑا کرتے تو کیا تو جنا پانچ منٹ ذرا دے لیکچر کل کیا ہوا تھا اس کا یاد ہے تم گئی تھی میرے ساتھ ریڈیو سٹیشن کون گیا تھا ریڈیو سٹیشن میں بچوں کے لے کر گیا ریڈیو سٹیشن تیس مارچ سے پہلے کی بات ہے ان کے ایک وہ چل رہا تھا ٹی وی چینل بھی تھا ان کو انہوں نے کہا جی ایسا کہنے اپنے بچوں کو کہیں کہ یہ چھوٹا چھوٹا میسیج ریکارڈ کر دیں ہم تیس مارچ پہ اس کو پلے کروا دیں گے سب لائرز تھے ہمارے ساتھ جوڈیشن کی پرپریشن کر دیں والے لوگ تھے جب ان کو بٹھایا تو کوئی سنگل بچہ بھی تیس سیکنڈ کا کلپ صرف یہ کہنا تھا کہ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو تیس مارچ کی مبارک کو نہیں ریکارڈ کروا سکا عجیب بیرے پر شاید ریکارڈنگ پڑی ہو میں آپ کو بیجوں تو آپ ہنسیں گے اور یہاں پر بھی یہ یعنی ہوگا ادھر بھی آپ جائیں گے تو آپ کی آواز کہاں پر ہی ہوگی لفظ ٹوٹ رہے ہوں گے گلہ خوشک ہو رہا ہوگا یہ تمام چیزیں آپ کو انکمفرٹیبل کر رہے ہیں کیوں کیا وہ خدا بیٹھا نوز بلہ مقدر اللہ تعالی نے لکھ دیا اگر ہے تب بھی ملنا ہے نہیں ہے تو کوئی اللہ تعالی نے اور بہتر چیز لکھی ہوگی تو یہ ڈر اور خوف کے جناب اگر مجھے یہ جواب نہ ملی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا نہیں ہو جائے گا اور دوسری بات ہے کہ اگر کچھ جج بننے میں کوئی اتنے زیادہ کچھ تمغش ہمگے اور اتنا ہی وہ ہوتا تو آج ہم پڑھانے کی بھی جج بن کے نہ بیٹھ ساتے تو ایک ایزی لے اس سے آگے اور بہت سی چیزیں ہیں میرے اپنے سٹوڈنٹس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جب جوڈیشن مجسٹریٹ کے انٹرویو میں رہے تو بہت ڈیسارٹ ہوئے کہ ان کے ساتھ والے لوگ مجسٹریٹ بن گئے اور وہ کیا ہو گئے رہ گئے ڈیسارٹ ہو گئے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تین سے چار سال کے بعد جب وہ الیجی بل ہوئے ایڈیشنل کے پیپر دیئے اور ایڈیشنل لگ گئے اب وہ ایڈیشنل تھے اور نیچے والے ابھی بھی کیا بیٹھے تھے ٹھیک ہے یہ اب اس میں کچھ لوگ سیشن مجھ چکے ہیں اور نیچے والے ابھی بھی کیا بیٹھے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ اور چار پانچ سال میں ایڈیشنل ریجیسار یا ریجیسار کی طرف چلے جائیں اور یہ پھر بھی کدھر بیٹھے ہوں گے بات مقدر کی ہے اس میں اپنے پریشان نہیں ہونا ہے کہ جناب کچھ سیول جج کی پورس تو کونفیڈنس اسی چیز پر آئے گا کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اگر آپ کیوں کو ہاں اللہ تعالی بھی یہ کہتا ہے کوشش آپ نے کرنی ہے ہو سکتا ہے یہ لکھاؤ کہ اگر یہ بندہ یہ ایفرٹ کرے تو پھر اس کے حق میں یہ چیز ہو جائے گی تو وہ ہم نے اپنی ایفرٹ پوری کرنی ہے ایفرٹ سٹارٹ کہاں سے ہوئی جو پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی وہ کیا تھی وہ آپ کا ڈریس کور تھا دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ دروازے سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے کس طرح انٹر ہونے نورملی جو آپ کی کمیٹی ہوتی ہے پینل ہوتا ہے وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور جولیشل انٹرویوز میں عام دور پر یہ ہوتا ہے کہ دروازے پر ایک شخص موجود ہوتا ہے لہذا آپ کو نوک وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں اور جب انہوں نے آپ کو خود ایک سیکوز میں بھیجتے ہیں جب آپ کو سیکوز میں بھیجتے ہیں پھر آپ کو ہرگز نوک نہیں کرنا چاہیے ہاں کرنا کیا چاہیے جیسے ہی دروازے سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو انٹرس کے ساتھ وہاں پر آپ نے سٹے کر کے کوشش کرنا ہے جو پریزائیڈنگ افیسر میشے سنٹر میں ہوتا ہے اس کی کرسی بھی تھوڑی سی چینج ہوگی جو آپ کا پہلا آئی کنٹیکٹ ہے وہ پریزائیڈنگ افیسر کے ساتھ ہونا چاہیے چیف جسس آپ سب لوگوں کو پتا کہ آپ کے کون ہے نہیں پتا تو آپ ان کی تصویر دیکھنے تھا کہ آپ پہچان سکے کہ ہمارے چیف جسس ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتاتے ابھی ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس آپ لوگ اس طرح کریں کہ ٹائم مینج کریں اس ویک اور اگلے ویک اور آپ جو آپ کے چیف جسس صاحب ہیں ان کی کوٹ میں دو سے تین دن جا کر بیٹھے تین دن چار سے پانچ پچ گھنٹے ان کا مزاج دیکھیں کہ وہ گرم مزاج کے ہیں نرم مزاج کے ہیں کس بندے کو کس وکیل کو کس بات پر وہ اچھا رسپانس دے رہے ہیں اور کس وکیل کو کس بات پر وہ برا رسپانس دے رہے ہیں اکثر آپ نے دیکھو کہ جسس صاحبان اگر ہائی کورڈ میں کسی کے ٹائی الٹی ہو تو اس کی آن دا سپارٹ وہ بزتی کرتے ہیں کہ اپنے ٹائی تو صحیح کر کے آ جائیں آپ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آگئے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کا چیرمین ہے اس انٹرویو کا تو اس کا مزاج کیسا ہے وہ مزاج میں تو نہیں بتا سکوں مزاج کہاں سے اگر ٹائم ہے بھی جو لوگ سندھ میں موجود ہیں جو قریب ہیں اگر زیادہ نہیں تو اٹلیسٹ دو دن ان کی فل کوٹ آپ جوائن کریں اور دیکھیں ان کی طبیعت ان کا مزاج ان کا بات کرنے کا طریقہ اور جج ہو جاتا ہے اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ مجھے دو دن میں جج کر لیں گے کہ میں کس سٹوڈنٹ کے ساتھ پیار سے بات کرتا تو ابھی اپنے کیسے جج کی ہوگی کہ فتح سے میں نے جب بھی بات کی ہے میں نے بڑی سخت لہجے میں بات کی ہے اور ٹانٹنگ قسم کی بات کی ہے تھوڑا سی چپتی ہوئی بات کی ہے on the spot ابھی آپ آ جائے گے چھوٹا بھائی میرا آئے گا یہ بھی میرا بھائی ہے ٹھیک ہے اب جو وہ آئے گا تو اس کے ساتھ میرا لہجہ اور ہوگا اور اگر کمال آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے میں اس کو کھانے کو دوڑوں گا ادھر لہجہ میرا بالکل چینج ہو جائے گا تو وجہ کیا ہے یہ چیز آپ کچھ ہی دنوں میں کہ ہاں کسی وقت کمال کے ساتھ میں بڑے اچھے طریقے سے بھی بات کر رہا ہوں گا تو ابھی آپ کو کہاں سے سمجھ جائے گا کہ جب یہ بات ہو جاتی ہے تو سر کے مزاج کے خلاف ہے پھر سر غصے میں آ جاتے ہیں تو آپ کا چیئرمین وہ جو ہے آپ لوگوں کے لئے فائدہ باقی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے انٹرویو چیئر کون کرے گا جو ڈشری کے لوگوں کو یہ فائدہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا انٹرویو چیئر کون کرے گا تو جو آپ کا انٹرویو چیئر کرے گا آپ اس کے پاس جائیں بیٹھیں اور observe کریں وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے کس طرح کی بات کر رہا ہے آپ کو تریقہ کار پتہ سل جائے گا لیکن ہم آپ واپس اس کی طرف آ جاتے ہیں انٹر ہوئے فرسٹ کونٹیکٹ تو آپ نے اسے ایک پرمیشن لینی ہے کہ آپ پروسیڈ کریں یا نہ کریں تو اگر وہ وہاں پر بیزی ہیں زیادہ سب نیچے کر کے بیٹھیں تو بے شک آپ فرنٹس چیئر پر آ جائیں لیکن چیئر پر بیٹھنے سے پہلے تک آپ نے پرمیشن ان سے لینی ہے اب چیئر پر بیٹھنا یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اب چیئر پر بیٹھنے کے لیے اکثر لوگ آپ کی پوزیشن ایک سنگل پہلے ٹائم ہی ٹھیک ہونی چاہیے اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اگر پہلے بیٹھتے ہیں بلکل اس کے کون میں پہ ایسے اور پھر تھوڑی کے بعد کیا کرتے ہیں یوں پھر یوں ٹھیک اگر آپ زیادہ آگے بیٹھیں گے تو انٹرویو چھوٹا تھا نہیں ہوگا ہو سب تا پچاس منٹر کو پھر ایک اپشن تو اس طرح دوسری اپشن کیا کہ آپ اس پر ہو جائیں اب یہ بھی برو ہو گیا تو آپ کی جو سٹنگ ہے وہ آپ کی بیک کے ساتھ جو نورملی ایک اس قسم بھی چیر اگر ہے تو سٹنگ جو ہے نا وہ بیک کے ساتھ آپ ٹچ کر لیں جب آپ بیک کے ساتھ ٹچ کریں گے نا تو یہاں پر آپ کا باڈی پوسٹر کا جو اشیو ہے وہ خود بخود حل ہو جائے گا باڈی پوسٹر کے بعد ٹانگیں کراس کر کے وہاں پر نہیں بیٹھنا ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھنے کا تو کنسیپٹی کوئی نہیں ہے نا ٹانگیں کراس بھی نہیں کرنے کس طرح جو ایک سمپل ہم جس طرح بیٹھتے ہیں کلاس رومز کے اندر یہ کوئی بھی آپ ہیں تو آپ کا جو یہ ٹانگوں کا سٹائل ہے وہ نورمل ہونا چاہیے اور آپ کے ہاتھ اس کی دو سب سے سوٹیبل پلیس ہیں آرم چھیر آپ کو دی جائے گی جس کے وہ ہاتھ ہوں گے تو یا تو آپ اس پر ہاتھ رکھ لیں لیکن یہاں پر کچھ بندیں انکمفرٹیبل ہو جاتے چاہے وہ میل ہیں یا فی میل ہیں اگر میرے جیسے بند ہے تو وہ انکمفرٹیبل کی ہوگا میرے تو پیٹ باہر نکل آئے گا تو میں نے اس کو بھی تو چھپانا ہے اگر کوئی فی میل ہے تو ان کے اپنی کوئی چیز ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کو اپنے ہاتھ کو جو ہے لیکن یہاں پر ایک ایشو آ جاتا ہے جب کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ کو اپنے گود میں رکھتا ہے تو وہ پھر کمفرٹیبل نہیں بیٹھتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے وہ اس کام پر آ جاتا ہے تو یہ چیز آپ کی انگزائیٹی شو کر رہی ہے اگر آپ کو ایسا کوئی ایشو ہے تو پھر آپ کے ہاتھ اوپن ہی رہنے چاہیے آپ اس پوزیشن میں جا کے وہاں پہ اور یہ نہیں اکڑ گئے ایک کومن جو آپ کا ایک ہوتا ہے ایک عام جگہ کہیں پر سمجھ لیں کہ بس آپ ایک جگہ پر جائیں ہیں اور اپنا وہ قسمت ازمار ہے اگر آپ کے مقدر میں ہے تو کچھ ہین نہیں سکتا آپ سے تو آپ نے وہاں پر کوئی اس قسم کی تو ایک بالکل ایک ایسی پوزیشن آپ کا یہ سب سے آسان جو پوزیشن ہے ایسی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے آپ کو جس کے ذریعے سے اور آپ کا جو فیس ہے وہ ڈریکٹ کس کی طرف ہونا چاہیے وہ اس ہیڈ کی طرف ہونا چاہیے چار سے پانچ لوگ بیٹھے کوششن تو سب نے ہاں ٹیبل کے اوپر ہاتھ رکھنا ٹیبل کی طرف جھکنا نورملی دو سے تین فٹ کا گیپ ہوتا ہے اب اس گیپ کو انہوں نے کیوں آپ کو گیپ دی ہے وہاں پہ ایک بندہ بیٹھے آپ کے پاؤں observe کر رہے ایک بندہ بیٹھے آپ کے ہاتھ observe کر رہے آپ کا کوششر observe کر رہے آپ کے بیٹھنے کا طریقہ کار دیکھ رہے آپ کی ہر چیز وہاں پہ observe ہو رہی ہے اب اس کے بعد اگر وہ آپ سے چھے سے آٹھ فٹ دور بیٹھے اب دوسری چیز آپ کی آواز یہاں تک آپ آگئے اب آپ کی آواز میٹر کرتی ہے کہ نہ اتنی زیادہ ہو کہ لوگ اس پہ بیزار ہو جائے اور نہ اتنی کم ہو کہ وہ آپ کو اس کو دوبارہ پوچھنا پڑے کہ پلیز دوبارہ بتائیں تو آپ کی آواز کا جو لیول ہے وہ اس distance کے according ہونا چاہیے کہ جو ایک easy tone میں آپ اپنی بات اس شخص تک پہنچا سکیں یہ آپ کی آواز کا لیول ہے اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت تیز بولتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو بہت سلو بولتے ہیں لیکن یہاں پر جسے میں بھی بہت بہت بری بات ہے اور اگر میں بالکل اس طرح تو یہ بھی برا لگتا ہے جو ایک normal آپ اگر کو تیز بولتا تھوڑا سا اپنے اندر تحمل لے کر آجائے اگر کو سلو بولتا تو اس کو اس لیول پر لائے کہ بس ایک روٹین کے اندر آپ اپنی بات کو آگے communicate کر سکیں آپ اپنی بات کو آگے پہنچا سکیں اور اس کے بعد اگلی چیز matter کرتی ہے انگلیش اب سندھ کے interior میں تو انگلیش اس کی practice نہیں ہے جو زیادہ آپ کی pleading چل رہی ہے حتیٰ کہ جو آپ کے order sheets فغیرہ ساری اردو میں لکھی جا رہی ہیں بٹ جب آپ بات کریں کہ particularly کراچی کی تو وہاں پر ساری pleading اس میں ہے انگلیش کے اندر تو اب یہ تو نہیں کہ آپ کو انہوں رکھے جام شورو کے لیے آپ central اس area میں بھی جائیں گے انگلیش matter کرتی ہے بٹ اگر آپ اچھی انگلیش بول سکتے ہیں تو اگر نہیں بول سکتے تو پھر آپ کیا کریں کہ انگلیش کے particular words تو use کریں لیکن غلط انگلیش نہیں بولنے غلط انگلیش کا انتہائی negative impact ہوتا ہے تو آپ کے جو وہاں پر بولتے وقت انگلیش ہے وہ اس طرح کیوں کہ اگلے بندے کو سمجھ آجائے اور بہت اگر آپ full انگلیش منٹرویو دے سکتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے لیکن on the other side انگلیش بولنا یا اردو بولنا it depends کہ آپ سے سوال کی زبان میں پوچھا گیا ہے اردو میں پوچھا گیا ہے تو اب آپ انگلیش میں جواب نہیں دیں اب آپ نے اپنی انگلیش نہیں جھاڑ دیں اب آپ اردو میں جواب دیں اور اگر وہ کہتا کہ please introduce yourself تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو انگلیش میں introduce کریں اب پہلی چیز ہوتی ہی introduction ہے سبق نہیں ہونا چاہیے اکثر مائی نیم از عبدالفتی جنیجو آئی واز باردن فلاں آئی فادر is a teacher آئی ایف ٹو سیسٹرز یہ والی بات کر لگتا ہے ٹھیک ہے اور میاں تم تو اپنے ایچ کو بھی ٹھیک کر لو تھوڑا سا تمہارا نیچرل ایکسنٹ پہ ہو یہ ایچ جو ہوتا مجھے بھی اکثر نہیں سمجھا تھا کہ تمہیں ایچ کہہ رہے ہو یا تم کیا کہہ رہے ہو ٹھیک ہے ابھی تھوڑا در پہلے بھی کونسی چیز پہ ہوا تھا میں نے کیا کہا تھا کچھ تھا ابھی تھوڑا در پہلے بھی کچھ ہوا ہے میں نے کچھ اور کہا تم نے کچھ آگے سے وجہ کیا ہے نیچرل جو آپ ہیں وہی آپ کو رہنا چاہیے آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اس پہ ایکسنٹ چینج کرنے کی چکر میں اپنے آپ کو خراب نہیں کریں تو انٹرڈکشن وہ ہم کوشش کر کے آپ کو ایک سمپل سا انٹرڈکشن جو ہے وہ بتا دیتے ہیں لیکن ایک اس میں سب سے اہم چیز گورنمنٹ جو آپ کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ سے اچھا کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کی پالیسی سے اچھا کوئی نہیں ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم is one of the best جوڈیشل سسٹم of the world کہیں پر یہ نہیں بتانا کہ یہ ایک سو اٹھائیس نمبر اگر وہ کہیں کہ جناب ایک سو اٹھائیس نمبر کے اوپر جوڈیشری ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہے آپ اس کو کیسے بہتر بنا دیں گے تو پہلی بات آپ نے یہی کرنا ہے کہ سوری اٹھائیس والی بات کو میں اس چیز کو نہیں مانتی یا میں اس چیز کو نہیں مانتا اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ادارے اس قسم کی ریپورٹس جاری کرتے ہیں وہ کوئی اثنٹک سورس نہیں ہوتا وہ تو صرف جو ہے وہ ایک سیمپل کوئی اگر کرتے ہیں بعض اگر تو ان کی سیمپلنگ غلط بھی ہو سکتی ہے تو یہ کوئی اثنٹک چیزیں نہیں ہیں اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو الحمدللہ ہمارا جریشل سسٹم بہت اچھا ہے ہاں اس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہ جاتی ہے جس کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے رولز اور ریگولیشنز تو میں بہتری نہیں لاؤں گا بہتری کس نے لانی ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وہ اس کے لیے رولز اور ریگولیشنز جاری کرتے رہ جاتے ہیں تو یہ اور اگلی بات جو اب آپ نے یہاں پر بٹھانی ہے کچھ چیزیں کہ آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے جج بننا پریوریٹی کیا ہے جج بننا یہاں پر میرٹ ہے انمیرٹ ہے میرٹ ہو انمیرٹ ہو انمیرٹ ہے اگر وہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ جناب آپ جج بن جاتے ہیں جج بننے کے بعد آپ کا جو اور انمیرٹ وہاں پر بھی آپ سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے اندر ہس کے جواب دے اندی لوڑ کوئی نہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ نے جواب دیے وہ ادھر دیا جاتا ہے کہ جدھر بندہ کہے کہ چل خیر ہے کہ انمیرٹ بھی سوچ لو میرے بارے میں انہوں نے سوچنا سوچنا کوئی نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے میرٹ انمیرٹ سمپل ٹھیک ہے اس میں کوئی اگلی بات آپ کو کرنے کی وہ نہیں ہے ایک نورمل جواب کا لحظہ یہاں پر وہ آپ کے ساتھ کیا کرے کہ جی فرزم پل آپ کے حسمنٹ تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا آپ کی پریوریٹی کیا ہے جج بننا جواب اسے کہ سر اگر میں جج بن رہی ہوں تو میں اس چیز کے حوالے سے ہی فردر کسی پرپوزل کو اسیپٹ کروں گی اب یہاں پر یہ نہیں کہ اببا جی نے جو کرنا ہے جج بننے کے بعد اگر آپ اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو لوگوں کی زندگی کا بیڑا گھر کریں گے فتح سے پوچھے جائے یہ میرٹ ہے فتح یا میرٹ پہلے میرٹ اب انمیرٹ ہو بھئی ایک بات بتا پہلے بھی سچ بیانہ وہ نکل گیا ہے میرٹ ہے انمیرٹ بتاؤ انمیرٹ ہو شادی کب کرنی ہے آپ نے ٹوئیرز کرنی ہے جج بننے کے بعد کرنی ہے تو والدین کی مرسی سے ہی کریں گے دیفینیٹلی انہوں نے کوئی لوگ پسند ہو کیا ہوگا آپ کے لیے بات ٹھوس ہو گیا ختم کیونکہ میں اس کو جس بات پر لانا چاہ رہا تھا ہمیں اس کو لے آیا کہ یہ ٹریڈیٹیشن میں گھس جائے والدین کی طرف گھس جائے بھائی بات سمپل اتنی سی ہے آپ جج بن رہے ہیں اپنی لائف کا جو یہ فیصلہ ہے وہ اگر آپ نہیں کر سکتے باقی کہاں سے کریں گے آپ تو یہ فیصلہ آپ کیسے کریں گے یہ فیصلہ بھائی آپ جج بننے کا جواب کا فیصلہ ہے وہ اس کے بعد جو شادی کا فیصلہ دیفینیٹلی آپ اس میں والدین کی اسینڈ کو رکھیں گے لیکن پہلی یہ چیز نہ ہوگا جو پیرنٹس جو انہیں کہے لازمی بات ہے میں دیکھوں گا جو اس کے والے سے اور پھر اس کے بعد پیرنٹس کی کنسینٹس میں آئے گی لیکن فیصلہ کس کا ہے میرا فیصلہ ہے یہاں پر جب آپ اپنے لئے فیصلہ نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سوچنا نہیں ہے آپ کو ریسائٹ کی میرا جو ہے کیونکہ میرا بریٹ انڈ بٹر میرا جو لائف کے ایک گول ہے وہ جو ڈشری ہے اگر میں ایزا جیج اس کو سرپ نہیں کر سکا تو دیفنیٹلی ایل پیفر تا پریکٹس میں پریکٹس میں رہوں گا انشاءاللہ جب میرا فردہ جو چانس ہے میں اس کو اویل کروں گا یا میں جو ڈشری کے اندر ہائر جو ڈشری میں ایڈیشنل سیشن جائے اس کے ایگزیم کے لیے جب میں لیجیبل ہو جاؤں گا تو میں اس کے لیے اپلائے کروں گا کہ میرا ٹوٹل فوکس ایک ہی ہے دوسرا فوکس اس میں کوئی اور آپ کا نہیں ہے آپ نے وہاں پر یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو میں سی ایس ایس کی اٹیمٹ نہیں تو فلان ہاں جی آپ سی ایس ایس کی طرف کوئی نہیں جاتے میرا گول صرف میں ہے بیسے کلی شروع سے مجھے جو ڈشریل فیلڈ جو ہے یہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے تو اس لیے میں نے فراملہ ویری فرسٹ اس کو جو ہے وہ چون ہے میں نے آئیتہ کوئی سی ایس ایس کی اٹیمٹ نہیں دی اس لیے نہیں دی کہ میں نے صرف جو ہے وہ اپنے جو ڈشریل کے گول کوئی اچیو کرنا ہے تو میری ورکنگ ساری اسی کی اوپر ہوگی اور جو ڈشریل کے گول اس فیلڈ کے ساتھ تیچ رہنے کے لیے اگر میں جج نہیں تو ایسا لائر فرک کروں گا یہ کروں گی اور جو لوگ این او سی ہولڈر نہیں ہیں وہ صرف لائر ہیں یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں آپ ہیں یا نہیں ہیں آپ لائر ہیں اور یہاں پر آپ کنفیوز ہوں گے اور آپ کو بسا لے گا اگر آپ لائر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا سینئر کون ہے آپ کا چیمبر کہاں پہ ہے روزانہ آپ کے کتنے کیسز لگے ہوتے ہیں آپ سیول میں پیش ہوتے ہیں کرمل میں پیش ہوتے ہیں لاسٹ کس کیس میں پیش ہوئے تھے اس کی ہیرنگ کیا تھی اور اگر آپ نے وہاں پر فیک کچھ بولا تو آپ وہیں پہ تو پھر کیا کرنا ہے آپ نہیں بھی ہیں پریکٹسنگ لائر تو آپ جائیں چیمبرز جوائن کریں ان کی کاز لسٹے دیکھیں روٹینز دیکھیں کوٹس میں جا کر بیٹھیں مجسٹریٹس کو ابزرب کریں کہ وہ کس طرح وہ کرتے ہیں سارے معاملات اور یہ چیزیں آپ کو پریکٹیکل ہی پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا یہ بیسیکلی کیونکہ جب آپ سے پریکٹسنگ لسنس مانگ ہے تو لسنس مینز آپ نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ آپ کو پتہ ایک سو پیشتر اے پڑھا ہے آپ نے ابھی آج آپ نے پڑھنا ہے بار کونسل جو لیگل پریکٹیشنر رولز نائنٹین سیفٹی سکس ایک سو پیشتر اے ایک جو لائر ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ جوب سیمی گورنمنٹ جوب پرائیویٹ کمپنی بزنس پارٹنر سے کچھ بھی نہیں کر سکتا آنلی پریکٹس کرے گا جب وہاں پہ کلیرلی لکھا ہے تو کوئی بندہ یہ نہ کہا جی میں تو تیاری کرتا رہا میں تو فلان جاگہ پہ تھا میں تو آپ بھی سنتے رہے جو بھی آپ بھی انشاءاللہ نے شاہد تو آپ کبھی یہ فیز اللہ کرے کہ آپ کو وہ دین اللہ دکھائے کہ آپ بھی وہاں پر جائے تو آپ کبھی وہ ٹائم آنے والا ہے ان کے بھی ریزلٹ آنے والے ہیں تو جی آپ پالو تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں آپ کا جو فل جو مصروفیت ہے وہ کیا ہے وہ پریکٹس ایفی ڈیویٹ دے دیا تو آپ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے وہاں پہ حلف دے دیا کہ آپ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کرتے گر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو پہلی چیز کے لیے رہونے چاہیے سیبل کرتے ہیں یا کریمینل کرتے ہیں یا ریونیو کرتے ہیں یا ٹیکس کرتے ہیں جو چیز کرتے ہیں اس میں آپ کو جو knowledge ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کو case list کاز لسٹ چیمبر سینئر جونئر لاسٹ کیس لاسٹ پیشی کہاں کہاں پر کوئی ایسا کیس جو آپ نے جیت ہو کوئی ایسا کیس جس پہ آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو کوئی ایسا کیس جس کے ہارنے پہ آپ کو بہت زیادہ دکھ ہو یہ سارا کچھ آپ نے یہ ڈیٹا بھی آپ نے کل کا تو آپ کا صرف جو میں نے کام دی ہے وہ فرسٹ جو دو لیکچرز کا ہے وہ ہے یہ چیزیں یہ آپ نے کلیکٹ کرنی یہ آپ کا دوسرا فیز ہے جہاں پہ آپ کو فیوز کروائے گا لیکن آج مقصد یہ نہیں تھا آج صرف میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے دوسری چیز آپ کو بتانی تھی کہ آپ نے اینٹر کیسے ہونا تیسری چیز آپ کو بتانی تھی کہ آپ کو وہاں پہ بیٹھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیسا چوتھی چیز آپ کی ٹون اور پچھ کیسے ہونی چاہیے پانچ میں چیز آپ نے کس لینگویج میں اس کے ساتھ بات کرنی ہے چھٹی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے آسان سے آسان سوال ایف ایر کے سیکشن کے تحت درد ہوتی ہے یہ پچاس گرام کی پچاس گرام سے بھی کم ہے نا پچاس گرام سے کم زبان کا جواب ہے ٹھیک ہے یہ تین کلو سر کا جی سر کا جواب نہیں ہے ٹھیک ہوگے آپ ہی ہوں یہ یوں یہ انٹرگیو میں نہیں ہوتا جس زبان یوز کرنی ہے ایف ایر کے سیکشن کے تحت ہوتی ہے انڈر سیکشن ون ففٹی فور لیکن میں نے بھی کہا کہ ایف ایر کے سیکشن کے تحت ہوتی ہے فتح کے اندر سے فورن نکلا ون ففٹی فور غلط آپ ہنڈر پرسنٹ ڈیم شور ہے آپ کے جواب میں پاز ہونا چاہیے آپ کو نہیں آتا پھر بھی پاز ہونا چاہیے یہ پاز ریفر کرتا ہے کہ آپ پہلے سوچتے ہیں تولتے ہیں پھر بولتے ہیں میں نے پوچھا کہ آج ایف ایر کے سیکشن کے تحت درج ہوتی ہے ایک دو سے تین سیکنڈ کا ایک ریزنیبل پاس اور جب بھی آپ نے انٹرگیو کو تھارٹی کو بلانا ہے تو وید کمپلیمنٹ بلانا ہے میڈم ہے تو میڈم سر ہے تو سر ریسپیکٹری سیسپیکٹری لیکن خالی ون فیفٹی فور نہیں سر ون فیفٹی فور سی ار پی سی اس کے تحت ایف ای آر درج کی جاتی ہے ایک دھیمہ صاحب کا جواب آگیا اب اس نے کہا تھا بیسے کلی سوال کیا کیا تھا آپ سے کہ جی نون کوگنیزیبل ایفنس کی ایف ای آر کب درج ہوتی ہے نون کوگنیزیبل ایفنس کی ایف ای آر کس ایکشن کے تحت درج ہوتی ہے پہلی بات ہوگی ایف ای آر ہوتی نہیں ہے آپ نے پہلے ٹو ہنڈڈ کہہ دیا پھر کمپلینٹ کہہ دیا دو باتیں آگئی یہ غلط ہوگی اگر آپ غلط کر چکے ہیں کہ جناب نون کوگنیزیبل ایفنس کی ایف ای آر درج تو ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ اس کو درست نہیں کرنا درست کیا تو یہ غلط ہو گیا تو یہ غلط کیوں ہوا فوراں بول پڑے سوال کو سمجھا نہیں سمجھتے تو صحیح جواب دے جاتے نہیں سمجھ جائی سر ایکسکیوز بی پریز ریپیٹ یور کوئیشن آئی وزن ایبل ٹو انڈرسٹینڈ یہ نہیں کہنا کہ سر آپ ایسا بولیں باز گھت وہ ایسا ایسا بولتا ہے ٹھیک ہے میں سوال کوئی سے ایک سو چھوانے ایسا 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 سیکشن کے تیرد درج ہوتی ہے تو یہ نہیں کہنا سر کائنڈلی ہنچا بولیں گیا میں بولا جان بوجھ کے دھیما ہوں کہ آپ مجھے کہیں کہ میں ہنچا بولوں لیکن جب آپ نے کیا تو غلط اس کا جواب آپ غلطی میری ہے ایکسیوز میں سر میں اس کو سن نہیں سکا کائنڈلی کوششن ریپیٹ کر دیں تو غلطی کس کی ہے میں نہیں سن سکا غلطی میری ہے آپ کا گسور نہیں ہے جہاں پر بھی کوئی کنفلکٹ آئے گا اپینین کا آپ غلط ہیں آپ غلط ہیں وہ غلط نہیں ہے اور جہاں پر بھی کوئی بھی آپ کا جواب اور ہے موجودہ حکومت کے بارے میں پوچھتی آپ کا اور تھا اس کا جواب اور تھا بحث ہے ہی نہیں out of question فوراں کیا ہے سلائے رسپیکٹ یورپینین کہ جو آپ کی رائے میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں اگر آپ کی دیکھیں فوراں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری رائے سٹل قائم ہے بٹ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں اس لیے میں آپ کی رائے کو رسپیکٹ دے رہا ہوں فوراں یعنی اس جی جی سر آپ سے ہی کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے اپنے بات سے فوراں نہیں پھسلنا اور رسپیکٹ یورپینین کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں بٹ کیونکہ آپ سینئر ہیں مجھ سے کافی دیر سے بندہ بھائی فتمیاں یعنی اس کو بتا کروا کیوں اس طرح کر رہا ہے اچھا اجنا یہ سمجھ آگی بھی بات بحث نہیں کرنی لیکن اپنی بات سے اتنی جلدی پیچھے بھی نہیں آنا اپنین کو آپ اس کو رسپیکٹ دیں جو حق بنتا ہے ٹھیک ہے سر رسپیکٹ یورپینین تو لیکن بہت مہدبانہ طریقے سے یہاں پر جو جو جی میں عدب جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے جیسے طرح فوج میں کرتا ہے اس طرح جو جی میں بہت زیادہ عدب میٹر کرتا ہے کہ آپ کا ہر ہر سٹیپ جو ہے وہ ان نومز کے اندر ہونے چاہیے جو جیسیلی نومز ہیں تو وہاں پر ہونا چاہیے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب گورنمنٹ سرونٹ کیسے جسٹیفائے کریں گے کہ وہ کیوں جج بننا چاہتے ہیں کل کے اس میں ہم سیشن میں اس کو شامل کر لیں گے اس کوئیسن کو کہ گورنمنٹ سرونٹ اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائے کر سکتے ہیں کہ وہ جج کیوں بننا چاہتے ہیں کیا اس کا ریزن ہے لیکن آج کی لاس بات وہی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بالکل کسی بھی طرح جو ہے وہ زد نہیں کرنی بحث نہیں کرنی اس کی اپینین کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے جو جواب دینا پہلے سوچ کر دینا ہے بعد میں اس جواب سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے اور کسی بھی جواب میں آئی ٹھنک میرا خیال میرے مطابق شاید ہے ہی نہیں جو جواب ہے وہ کلیر ہونا چاہیے ایم بیو کے ساتھ اگر آپ کسی جیس کو کرتے ہیں پریفر تو کرتے ہیں نہیں کرتے تو نہیں کرتے ہیں اس نے پوچھا کہ جناب پی پی سی کا کون سا سیکشن ہے جو ڈیل کرتا ہے فریمک آف چارج کے ساتھ شاید دو سو بائیس نہیں ہے یا تو وہ دو سو بائیس ہے کہ سوری سر ای ڈانٹ نو ای ڈانٹ ریمیمبر ڈانٹ نو نہیں ہے ڈانٹ نو غلط جب لا کا خاص طور پر کس کا لا کا لا کا جو بھی کوشن آئے گا تو ڈانٹ نو غلط ہے ای ڈانٹ ریمیمبر ہے کہ پتہ ہے مجھے پر مجھے بھی یاد نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں تھیں اس کے حوالے سے جو بیسک ہے فردر کل ہم اس کو کیا کریں گے آپ جب تیاری کر کے آئیں گے تو ہم ایک شورٹ سا آپ کا انٹرویو ٹائپ کنڈکٹ کریں گے تو جو آج چیزیں میں نے آج کی بتائی ہے کل آپ نے ان کو فالو کر کے آنا ہے تاکہ آگے فردر اس کو لے کر سرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے جیدہ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں جو یہ دو لیکچز میں نے آپ کو بتایا ہے ہم لیکچز آپ نے کر کے آنے ہیں